موسیقی 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 تو یہی آلاد رہیں گے ہم گریبوں کے رولتے رہیں گے روڈوں پر بیٹھے رہیں گے بچے لیں گے کوئی گاڑیاں آہیں گے کوئی کچل جائے گے کوئی مار جائیں گے کیا ہوگا پر لاشتر کنا چاہتے ہیں حکومت سے آپ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو یہی پناہ مانگنا چاہتے ہیں پانی نکالیں اگر یہ گریبوں کا خیال کریں ہمارے گھر گر گئے بچے بھوک سے بیٹھے ہیں مال بھوک سے کھڑا ہے نہیں کوئی گاس ہے نہیں کوئی زمانہ ہے تو یہ جو جب جو اگر پہلی جو بارش تھی ہم لوگ بائی پاس پہ بیٹے تھے دنیا کو مل رہا تھا ہم لوگ کارڈ لے کر جاتے تھے بولے تمہارا کارڈ سکھر کا ہے ادھر کا ہی نہیں جو ادھر کا ہو تو لے کیا جو پہلی پہلی رات تھی اس دن تو ان کو جو ہے کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اگلے دن یا ایک دو دن بعد ہی ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں جو وہاں کیمپس لگی ہوئیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہر چلے جائیں یہاں سے اپنی جگہ پہ جائیں جہاں سے آئے تھے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل غلط بات ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ دیاتی لوگ ان کی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ اپنے گاؤں کے ساتھ اپنے گھروں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ یہ جنرل کلامیٹی نہیں تھی ایک کینال کا شگافتہ تو جیسے ہی پانی اتر گیا تو لوگوں نے ہمیں اسرار کیا کہ ہم اپنے گھر پہ جانا چاہتے ہیں ہمیں کچھ مٹریل دے دو ہم نے ایک ایک فیملی کو ایک ٹینٹ، تین راشن بیکس، موسکی ٹرو آئل اور گاڑی میں ارنجمنٹ کر کے دیا گاڑی ان کو اپنے گھروں پہ چھوڑ کے آئی ہے ہم نے ان کے اسرار پہ ان کو بھیجائے ہمیں خوشی ہوگی کہ جو بھی بیٹھا ہے بیٹھنا چاہتا ہے ہم اس کی میزبانی کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں روہڑی کنال میں شگاف پڑھنے سے نہ جانے کتنے ہی گاؤں زیر آب آگئے یہ ایک قدرتی عمل تھا یا کچھ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ناگہانی کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں مختلف کیمپس میں دھکے کھا رہے ہیں ان متاثرین کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لئے فوری طور پر مضبط اقدامات کیے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے ساز و سامان کی طرح اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آواز at arch.tv اسی کے ساتھ افشین حیات کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے ایک نئے ٹراپک کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ